نمسکار دوستو میں رنسنگ پوار آپ دیکھ پا رہے ہیں پی ایم اپنیو جی سمیں جو تصویریں دکھا رہے ہیں راوت کھیڑا گاؤں کی جہاں پہ آج نسا مکتی کے لیے ڈرگز اہوں ہیسا مکت گاؤں بنانے کے لیے ایک عبیان چلایا گیا جس کے اندر آج کے جو مکیہ تیتی تھے وہ آئی جی حسار مندل تھے اور گاؤں کے اندر ایک کارکرم کیا گیا جس میں تمام ترین کے سماجک لوگوں کو بھلایا گیا جو لوگ نسے کیا دی ہو چکے ہیں ان لوگوں کی چھنٹنی کر کے ان کو بھی آمنتریت کیا گیا اور ڈاکٹر سائیبان نمسکار سر آج کا جو مہیم ہے اس کے بارے میں بتائیں پڑا سر دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ آج جلے جو حسار رینج کے ہیں ان سے پانچ پانچ گاؤں لیے ہیں اور اس میں ڈرگ اور ہنسہ مکت میرا گاؤں میری شان ابھیان چلائے جا رہا ہے اس ابھیان کے تحت آج راوت کھیڑا گاؤں میں ڈرگ ڈی اڈکشن کیمپ کا ایک آیوجین کیا گیا ہے جس میں ہمارے سیبل ہسپیٹل حسار سے ڈاکٹرس بھی آئے ہیں سائیکولوجسٹ ان سائیکاٹریس تو اس گاؤں میں ہماری ٹیم نے بچے ایڈنٹیفائی کیے ہیں پریوار ایڈنٹیفائی کیے ہیں جن میں یہ ڈرگس کی پرابلم ہے نشے کا جو سیبن کر رہے ہیں اور وہ بچے ان کی کاؤنسلنگ کے بعد خود سے آگے آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس نشے سے دور کیا جائے ان کی مدد کی جائے چاہے وہ کاؤنسلنگ کی طرح ہو یا دوائیاں دے کر کے ہو یا ڈی اڈکشن سینٹر میں لے جا کر کے ہو تو اسی ابھیان کے تحت یہاں پر آج میں نے ویجٹ کی ہے اور ان بچوں سے بھی بات کی ہے جو اچھک ہیں نشہ چھوڑنے کے اور گاؤں کے لوگوں سے بھی بات کی ہے ان کے سہیوں کے لئے ان کو دھنیواد بھی کیا ہے اور ایک چھوٹا سا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیم کا بھی آئیوجن یہاں ہو رہا ہے تو اس کا بھی حصہ ہم لوگ بن رہا ہے تو جیسے کہ پانچ گاؤں کی بات کی جاتی ہے آپ کا منڈل بڑا ہے تو اس میں بھی نشہ جو ہے گرفت میں آ چکے ہیں کافی لوگ نشہ کر رہے ہیں تو نشہ کو تمام طرح سے ختم کرنے کے لئے پولیس کیا کر دیکھیں اسی کے لئے پریاس ہے پولیس ہمیشہ سے ہی جو سپلائیڈ سائیڈ ہے اس کو چین کو بریک کرنے کے لئے کوشش کرتی رہی ہے نشہ تشکروں کو پکڑتی رہی ہے بڑی بڑی ریکاوریز ہم نے کی ہیں پسلے سال بھی کام سبھی جلوں میں اچھا تھا اس سال بھی اچھی سروعات کی ہے اور ان کے اوپر بھی پریشر رہے گا اور ان کو بھی حوالات میں ہم لوگ دیں گے پکڑ کر کے ان کی پراپرٹیز بھی اٹیج کرائیں گے باقی جو اس کی ڈیمانڈ سائیڈ ہے اس کے لئے بھی ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں راوت کھیڑا کی بات کریں تو کافی لوگ سامنے آئے ہیں نسہ کرنے والے بچے بھی سامنے آ کر کے نسہ چھوڑنے کے لئے اور آپ کی ٹیم بھی اچھا کام کر رہی ہے تو اور گاؤں بھی جوڑے جائیں گے دیکھیں سمیہ کے ساتھ اور گاؤں بھی جوڑے جائیں گے سروعات پانچ سے کی ہے اچھا ریسپونس مل رہا ہے اچھا سائیوگ مل رہا ہے ہمیں گاؤں کے لوگوں کا اور بچے اور وہ پریبار جو اس میں اس لطس میں لگے ہوئے ہیں وہ سامنے آ کر کے ویلنگنیس شو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں اس سے باہر نکالا جائے تو آگے بھی اس کو ایکسٹینڈ کریں گے باقی کے لئے آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے جو نسہ کرتے ہیں اور جو نسہ بیشتے ہیں ان کو دیکھیں نسہ جو کرتے ہیں ان کے لئے تو ہم اور ہماری ٹیم میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک لطھ ہے بیماری ہے اس سے دور ہوا جا سکتا ہے بچا جا سکتا ہے اور بہار نکلا جا سکتا ہے تو سکچائیں نہیں شرمائیں نہیں اس کو کوئی ایسا نہ مانیں کہ کوئی یہ غلط چیز میں آج یدی آپ پڑ گئے ہیں تو آپ بہار آنے کا پریاز کریں ہماری ٹیم ڈاکٹر سب لوگ مدد کریں گے پورا ایک گرنمنٹ مشینری ہے اس سے بہار آنے کے لئے اور نشاد تسکروں کے لئے ہماری سکتی پہلے بھی چل رہی تھی آگے بھی سکتی رہے گی ان لوگوں کو ہم بخشیں گے نہیں کسی بیال نارکوٹک سیل ہسار میں تینات ہوں ہمارے آئی جی ساہب نے ایک عبیان شروع کیا ہے ڈرکس اینڈ ہے اسم مکت میرا گاؤں میری سان جس کے تیت ہم ہماری ٹیم پورا کاریے کر رہی ہے آئی جی ساہب میں نے اس عبیان میں پانچ گاؤں کو سامل کیا ہے جس میں راوت کھیڑا پیرہ والی سدلپور شیسوال اور بھداوڑ گاؤں کو سامل کیا گیا ہے جو ہم دور ٹو دور ان گاؤں میں سروے کر رہے ہیں جو بچہ نسا کرتا ہے اس کی پہچان کر کر ہم اس کو کامسلنگ کرواتے ہیں اور سرکاری افستال سے دوائی دیوانے کی بھی پوری سویدہ اس بچے کو ماہول کرواتے ہیں اس دوران جو بچہ اپنی مرجی سے ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو ڈوکٹر کامسلنگ کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں جب ہمارے پاس پندرہ بھی اس بچے ہو جاتے ہیں تو ہم ڈوکٹر گاؤں میں بلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کو پریشانی نہ ہو دور ٹو دور یہ کاریے کیا جا رہا ہے جو راوت کھیڑا گاؤں میں آج ہمارے آئی جی ساہب نے یہ پروگرام کیا ہے یہاں پہ کیمپ بھی لگایا گیا ڈوکٹر ساہب دوارا یہ ہمارے آئی جی ساہب دل سے چاہتے ہیں کہ اس ابھیان کو سکسس کیا جائے تاکہ ہمارے سماج کو نصہ مکت بنایا جاسکے اس کے لئے پورا گاؤں پرتیک ویکتی اپنا سہیو کریں کہتے ہیں نا ہمیں ادھگار کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے ہم ادھگار کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن کہیں نے کہیں ہم کرتو سے اجول ہو جاتے ہیں تو میری سبھی سے انوروڈ ہے کہ جو بچہ نصہ کرتا ہے اس کو چھوٹ کی بیماری نہ سمجھے اس بچے کو ایک اچھا دوست سمجھ کر اس کا سہیو کریں اس کو سمجھانے کوشش کریں یدی ہماری گاؤں میں یا گھر میں ہم بچے کے ساتھ اچھا بیوار نہیں کریں گے تو بچہ نصہ کا اور زیادہ آدھی ہو جائے گا یدی گھر میں پیار ملے اور محلے میں پیار ملے گا تو بچہ میں ویسواس دلاتیوں کی سودھر جائے گا لیکن اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اس کو ایک اچھا بھائی سمجھ کے ایک اچھا دوست سمجھ کے ایک پیار کی ضرورت اس کو یہ نصہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ بھی ایک مانسک روگ ہے یوہ بچوں جب اس نصہ کی لپت میں پڑ جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے وہ اپنا رستہ بھٹک چکے ہیں لیکن تب تک وہ واپس نہیں آ سکتے تب تک ہم گاؤں یا پریوار اس کا سہوگ نہیں کریں گے تو میرا آپ سے یہی اپیل ہے کہ نصہ مکتی ابھیان میں یوہ بڑ چڑھ کر بھاگ لیں اور بھاگ لینے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دی ہم ساماجی کاریے کریں جیسے پودے لگانا ہے یا گیم کروانے ہیں جو بچہ یوہ اس نصہ میں پڑ چکا اس کو ہم نکالنے کی کوشش تب ہی کر سکتے ہیں اس کو ایک دارمی کاریے میں جوڑے جی میں ڈاکٹر پونم دہیا سائکیائٹریس سیویل ہاسپٹل حسار سے آج یہاں ڈیڈکشن کیمپ کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ یہ پولیس ویبھاگے سے یہاں پہ گاؤں میں لگایا ہوئے انہوں نے کچھ پیشنٹس آئیڈنٹی فائی کی ہوئے جو نشا چھوڑنا جاتے ہیں اس کے تحت ہم لوگ کو بلائے ہوئے جو پیشنٹ آئے ہیں آپ کے پاس کس طرح کے پیشنٹ آئے ہیں اور وہ کس طرح سے لطھ میں پڑ گئے دیکھیں اگر ہم اب عمومن بات کرتے ہیں کہ لطھ کہاں سے لگی تو یہ سٹارٹنگ میں جب بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ساتھ والے جسے گروپ میں اپنا نشا شروع کرتے ہیں دیرے دیرے اس نشے کی جیسے عادت پڑ جاتے ہیں ایک طولرنس ڈولپ ہو جاتا ہے تو اسے ہم ڈیپینڈنس کہتے ہیں کہ ان کا نشا کے عادی ہو گئے ہیں یہ لوگ اب ہمیں یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح سے شگر بی پی دمہ بیماری ہے ویسے نشا بھی ایک بیماری ہے عمومن آپ نے سنا ہوگا لوگیں کہتے ہیں کہ اپنی ویل پاور سے چھوڑ سکتے ہیں نشا چھوڑنے میں کوئی جوڑ تھوڑی آتا ہے یا یہ بہت امورال لوگ ہیں ان کی کوئی مورال ویلیوز نہیں ہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم اس کو ایک بیماری کے روپ میں سمجھیں گے ہمیں یہی سمجھانا ان کے لئے ضروری ہے کہ یادی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی نشا بھی ایک بیماری ہے تو آپ ڈاکٹر سے ملیے یہ برین کے لیول پر چینجز ہوتے ہیں اور یہ دوائیوں سے کانسلنگ سے ٹھیک ہوتے ہیں تو جو بیماری یا آپ کا ڈاکٹر شاہر علاج کی بات کریں تو وہ کس طرح سے علاج چلتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو پیشنٹ ہم جو فرسٹ انٹرویو ہوتا ہے اس میں ہم پیشنٹ کی پروپلم سمجھتے ہیں کہ وہ کس چیز کا نشا کر رہا ہے کن کن چیزوں کا کئی پیشنٹ ہیں ہمارے جیسے وہ ایک مالی جی شراب کئی نشا کر رہے ہیں کئی ملٹیپل نشا کرتے ہیں بیڑی کا بھی کرتے ہیں چٹہ کا بھی کر رہے ہیں لب ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کا نشا کرتا ہے کتی ڈوز میں کر رہا ہے کتے دن سے کر رہا ہے اور اس کے کیا کارن ہے جو اس کو کرنے پہ مجبور کرتے ہیں کئی بر کیا ہوتا ہے مریج کرنا نہیں جاتا لیکن ہو سکتا ہے اسے کوئی مانسک بیماری اس طرح کی ہو جس سے اس کو craving ہوتی ہے اسے نیند نہیں آ رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ میں نشا کر لوں گا تو مجھے نیند آ جائے گی ہمیں ان کارنوں کو سمجھنا ہوتا ہے پھر ہم جو ہم سٹارٹنگ میں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسے ہم ڈیٹاکس بولتے ہیں ڈیٹاکس کا مطلب جو نشے کی وجہ سے چینجز آئے ہوئے ہیں اندر اور جب وہ نشا چھوڑے گا اور جو اس کے فیزیکل لکشن آئیں گے ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے ہم وہ میڈیسن سٹارٹ میں کرتے ہیں سٹارٹ میں ہمارے جیسے سائیکولوجسٹ میڈم ہے ہمارے ہاں بھی پوری ٹیم ہے وہ ان کو موٹیویشن کانسلنگ دیتی ہے کیونکہ دیکھئے چھوڑنا ہر کو ہی چاہتا ہے ہر ایک کے اپنے اپنے کارن ہے نشا کرنے کے بھی اور ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ غلط ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہے کئیوں کی موٹیویشن اچھی ہوتی ہے ویل پار سٹرونگ ہوتی ہے کئیوں کی نہیں ہوتی تو وہ بھی ایک تھیرپی کا ہی کام ہوتا ہے اس میں موٹیویشن ان میں جگانا ان میں لانا تو یہ دونوں چیز ہماری ساسا چلتی ہے ایک بار جب ڈیٹاکس ہو جاتا ہے پیشن تھوڑا سٹیبل ہو گیا پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اس میں ابھی طلب ہو رہی ہے یا وہ کتنا چھوڑ سکتا ہے اس کے حساب سے پھر لانگ ترم ہم ٹریٹمنٹ چلتے ہیں اگر ہم پورے اس کی بات کریں تو اس میں ڈیٹھ سال کے قریب پورا سائیکل چلتا ہے جس میں کانسلنگ دوائی کا بھڑانا گھٹانا پیشنٹ کے فیملی سے بات گانا یہ سارا پروسس آتا ہے پولیس کی محیم سے کیا لاب ہو پائے گا نہ سا لوگ چھوڑ پائیں گے دیکھئے پولیس ویبھاگ نے بہت اچھی محیم شروع کی ہے جس طرح سے جگہ جگہ اپنے گاؤں میں کیمپ لگا رہے ہیں کیونکہ کیا ہے کہ یہ لوگ گھر گھر جا کے دور ٹو دور کیمپیننگ بھی کر رہے ہیں ہمارا ویبھاگ پورا سہیوگ کر رہے ہیں ہماری ٹیم ہماری مدد کرنے کو آگے آ رہی ہے کیونکہ دیکھئے کہیں نہ کہیں ان لوگ کے بند میں چھوڑنے کی اچھا تو ہوتی ہے ہم ایک ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ بھی ہمارا ہاتھ پکڑیں گے تو اس چیز سے نکل پائیں گے تو یہ ایک سرحانی قدم ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سالو ڈھانڈا منوت روگ چکت سیک سیویل ہسپیٹل ان کو کس طرح سے نسا کرتے ہیں اور کیا لط لگتے ہیں اور کس طرح سے ان کا جو آپ کی چکسہ پدتی میں اپچار کیا جا سکتا ہے نمشکار میں ڈاکٹر شالو ڈھانڈا بھورا سیویل ہسپیٹل ہسار سے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا گاؤں میری شان کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے آئی جی سر نے بہت اچھی یہ مہیم چھیڑی ہے بہت ساری ہمارے جیسے سیویل ہسپیٹل میں پروگرام چل رہے ہیں نشا مکتی کے اندر چل رہے ہیں اس میں ہماری پوری ٹیم کاریر رت ہے اور وہاں پہ جو ہم ٹھےرپی کے جریئے میڈیسین کے جریئے اور ٹھےرپی کے جریئے جو نشا مکت کرتے ہیں پیشنٹ کو تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ سوچھا سے آ رہا ہے تو ہم اس کو نشا مکتی کے طریقے بتاتے ہیں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ پیئر پریشر ہوتا ہے آپس میں ہم عمر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں نشا تو اس میں ہم پیشنٹ کو ٹائم پرسن پلیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس سمیں آپ نشا لیتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ لیتے ہیں جس جگہ لیتے ہیں ان سے دور رہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شام کو گاؤں میں کہتے ہیں ہانڈی بارے کی چائے لیتے ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ لیتے ہیں اس ٹائم ہم چائے جروری پیتے ہیں ایک چھوٹا سا ایک ایک بچے بھی چار بجے اگر نشا لیتے ہیں یا پانچ بجے لیتے ہیں تو اس سمیں ان کو craving زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں ہم بچوں کو کہتے ہیں جو بھی نشا لیتا ہے کہ اس سمیں اپنے آپ کو ویشیش کر ویست رکھیں کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر تو ویست رکھیں سمیں پہ جو ہے اپنا علاج لیں جتنی جلدی بیماری سے آپ مکت ہوں گے اتنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صرف نہ ہی ویقت کو شاریر بلکہ مانسک طور پہ ساماج طور پہ بیمار بناتا ہے اس میں نہ ہی تو وہ خود بلکہ پوری فیملی سفر کرتی ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں ڈومیسٹک بوئیلنس کا سب سے زیادہ مین کارن جو ہے نشا ہی ہوتا ہے اس میں بہت سارے مار پیٹائی کرنا شک وہم کرنا تو ایسے بہت سارے کارن ہے میڈیسن کے ساتھ اور تھیرپی کے